السلام علیکم میرا نام ہے سن اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب پروگرام اس کیس آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم نے لاس ویڈیو میں کیا تھا ہم نے ایک ٹیبل بنا سکتے ہیں اس میں کولن سپین کیا ہوتا ہے اور رو سپین کیا ہوتا ہے وہ چیک کیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ لنک کس طرح اینٹ کرتے ہیں اپنے ویب پیج میں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ یہاں تک ہم نے کام کر لیا تھا یہاں سے نیچے ہم تھوڑے بی ایٹ ٹیگ لگا لیں کہ تھوڑا سا اوپر کر کے نظر آئے آپ کو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں لنک کا لنک کے لیے ہوتا ہے اے اور ایچ آر ای ایف ایچ آر ای ایف سٹینڈ فور ریفرنس یہ ایک ہائپر لنک کا ایک ریفرنس کی لائن جب آپ کسی کو لنک دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ یوز ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کافی ویب سائٹ میں کہ بلو کلر کا کچھ لکھا ہوتا ہے اب اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں وہ ہائٹ سی ایس ایس کا پارٹ ہے تو آپ کو ابھی صرف سیمپل ہی دکھاؤں گا کہ کس طرح کر سکتے ہیں تو ادھر ہم لنک دے دیتے ہیں اپنا گوگل کا دے دیتے ہوں یہ رہا ہمارا ہے گوگل کا لنک لنک آ گیا ارے بھائی لنک تو دے دو یہ رہا لنک اس کو کیا کوپی اور جسٹ آپ نے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ this is my website اگر آپ اپنی ویب سائٹ کا لنک دیتے ہیں برٹ ہم تو دے رہے ہیں گوگل کا تو this is google the search engine google ایک search engine ہے جہاں پہ لوگ سرچ کرتے ہیں اور اس کو چیک کر لیتے ہم تو آئیے ریفرش کرتے ہیں پیج کو یہ آ گیا ہمارا لنک اب آپ کا کیا کام ہے کہ اس لنک پہ جب آپ کلک کریں گے نا تو آپ google پہ پہنچ جائیں گے اور back جائیں گے تو ادھر آ جائیں گے پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں یار وہ جو سیکنڈ پیج ہے نا وہ سپرٹ اوپن ہونا چاہیے تو اس کے لئے use ہوتا ہے target target اور یہ ہے target کا back slash اور اس کے بعد blank اس کا مطلب ہے کہ آگلے blank پیج پہ وہ شو ہو تو اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں ایک بار تو یہ ہے تو اس کے لئے پر کلک کیا تو وہ ایک اوپر separate tab کھل گیا ہے یہ ہمارا main tab تھا اور یہ separate tab کھل گیا ہے تو آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے جب بھی لنک دینا ہے اگر آپ ایک ویب سائٹ کا یا کسی اور جگہ کا لنک دے رہے ہیں تو اس کے لئے یہ http لگانا ضروری ہے اگر وہ سکے ہو رہے تو ایسا لگانا بھی ضروری ہے اور بعد میں slash دے کے اس کا name اور ایک دوسرا لنک ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے internally ایک ہم page create کر لیتے ہیں اپنا تو یہاں پہ ہم نے کیا ہوا تھا ایک page بنائی ہویا تو ہم ایک اور page بنائی لیتے ہیں یہ اس کو بھی سائٹ پہ کرتے ہیں یہ لنک اور اس کو ہم save کرتے ہیں about us کے نام سے about about کے نام سے اس کو کیا save یہ رہا ہیسٹی ایمیل یہ ہو یا save اب ادھر ہم لکھ لیتے ہیں ہیسٹی ایمیل 5 اور اس میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک ہیڈنگ دے جاتے ہیں ہیسٹی ایمیل اور اس کے اندھر ہم لکھتے ہیں ہیسٹی ایمیل ہیسٹی ایمیل ہیسٹی ایمیل ہیسٹی ایمیل ہیسٹی ایمیل ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ لکھ دیں about us تو اس کو کیا save اور چکر لیتے ہیں تو یہ ہمارا about us کا آگیا ہے تو about us پہ کلک کریں گے تو آپ سیکنڈ پیج پہ چلے جائیں گے اور یہاں پہ بھی ایک بٹن دے دیتے ہیں کہ ہم فرس پیج پہ واپس چلے جائیں تو index ڈاٹ ہیسٹی ایمیل تو ادھر لکھ لیتے ہیں main page ٹھیک ہے اور اس کو کر لیتے ہیں save اور چک کر لیتے ہیں یہ لنک آگیا اب یہ main page پہ واپس اور یہاں پہ کلک کیا تو second page پہ ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا لنک کا part اور اس کو آپ اپنے size کے ساتھ سے manage بھی کر سکتے ہیں اب اس کو دیکھیں ہم bold بھی کر سکتے ہیں bold کرنے کے لیے کیا جوز ہوتا ہے h1 h2 کا tag لگایا اور اس کو اٹھا کے کر لیا بیس میں paste اور یہاں پہ لگا چلی اس کو کر لیتے ہیں save اور اس میں چیک کر لیتے ہیں about us پہ جا کے اس کا bold اتنا اچھا نہیں ہوا یہ بھی home page پہ ہم نے زیادہ font size رکھا ہوا ہے چلی home page پہ ہم set کر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ set کر کے دیکھ لیتے ہیں h1 کا tag h1 about us اور اس میں دے لیتے ہیں ہم پیکس اور اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ font size اس لیے بڑھا آیا ہے کیونکہ میں نے اس کا font size page کا بڑھا کیا ہوگا تو اس کا font size بھی میں بڑھا کروں تو اس پہ بھی وہ بڑھائے گا اور ادھر کا page کا size بن increase کیا ہوگا تو یہ رہا تھا ہمالا link کا part i hope آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اب دیکھ لیتے ہیں ہم اس میں check box کیا ہوتا آیا ہے اب ادھر لکھنا آپ نے check box check box کا naam id یہ بھی نہیں دیتے ہم پہل اس بھی چیک کر دیتے ہم یہ check box بن گیا اب آپ کو بتا ہوتا ہے کہ آپ نے جب لکھ نہ ہو کہ یہ پہ terms and condition کا ہم ایک ملتا ہے check box کہ terms and condition کو verify کرتے ہیں تو پھر آپ کو next جانے دیں گے ہم ٹھیک ہے تو اس کو کرتے ہیں save اور کر لیتے check یہ رہا check box ہمارا یہ tick کر دیا اور tick ہو گیا اس کے اوپر میں ایک separate ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ سارے ایک field ایک پہلے میں آپ login session بنانا سکھاؤں گا اور اس کے بعد آپ کو complete ویڈیو اس پہ بناؤں جس میں آپ ایک فارم پورا بنائیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں thank you for watching